اچھا یہ جو انکوائری کمیشن تھا فیض آباد دھرنا کیس کا وہ کہتا ہے جی کہ ایجنسیوں کے کردار کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تو اس میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ آپ کو بھی جنرل فیض صاحب جو ہیں کچھ ججوں کی سفارشیں کیا کرتے تھے کہ ان کو وہاں پہ لگا دیں ان کو وہاں پہ لگا دیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب آپ کی پارٹی حکومت میں آگئی ہے تو ایجنسیوں کا کردار ریگولیٹ ہونا چاہیے کم از کم کوئی فوجی افسر جو ہے وہ رانہ سنالا کو فون کر کے یہ نہ کہے اسلام آباد ہائی کورڈ میں فلانے جج کو لگا دیں اور سپریم کورڈ میں فلانے جج کو لگا دیں نہیں دیکھیں کہنے کو تو لو بھلے کہتے رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو پلٹیکل اور دوسرے جو انسٹوشنز ہیں وہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ کوئی اور ان کو کہے بھی تو وہ معروب نہ ہو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو پلٹیکل اور آئینی جو ادارے ہیں ایون پارلیمنٹ وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ باہر سے جب مداخلت ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ آگے سے پیس ہی نہیں کر سکتے اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو اسلام آباد میں خبر چل رہی ہے کہ رانہ سنالا صاحب کو کہا جا رہا ہے جی کہ رانہ صاحب آپ حکومت میں آ جائیں کوئی عددہ لے لیں مشیر مشیر بن جائیں تو اگر آپ مشیر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے نہیں دیکھیں میرے بننے یا نہ بننے سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بہتری میں کوئی اضافہ یا کمی ہوگی حکومت جو ہے وہ میری جماعت کی ہے میں جماعت میں ایک ذمہ دار پوزیشن میں موجود ہوں تو اس لیے قطن یہ سوچنا کہ میں حکومت میں نہیں ہوں یا میں حکومت میری نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہماری اس وقت ڈسکسن ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے جو بھی فروی کے الیکشن تک جو معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ہمیں حکومت کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے اور پارٹی میں پولٹس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ میرا خیالہ کے توجہ دینی چاہیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کدھر ہوں یا میں کدھر نہیں ہوں اگر میں پارٹی میں ہوں تو حکومت میں بھی ہوں کیا روٹی سستی کرنے سے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے میرا خیال ہے کہ سیاست کا جواب تو سیاست سے ہی دیا جا سکتا ہے بیانیہ کا جواب بیانیہ سے ہی دیا جا سکتا ہے اس وقت تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے روٹی سستی کرنا پیسے حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کرنی چاہیے نہیں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنی چاہیے سڑک بھی بننی چاہیے ہسپیٹ بھی بنا چاہیے یہ ویسے ہی ہر حکومت کی ذمہ داری ہے اگر ہم بنائیں گے تو کوئی آسان نہیں کریں گے لیکن سیاست سیاست سے ہی ہوگی تو پاکستان کی سیاست کدر جا رہی ہے اور مسلم لیق نون کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کو شکست دی جا سکے یہ بات پوری طرح سے تو میں اپنی جماعت کے اندر ہی کروں گا اور بالکل یہ بات کی بھی ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سیاست کا جواب بیانیہ کا جواب جو ہے وہ سیاست اور بیانیہ سے جواب دینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیق کو اس کے اوپر ایک کتھارسز کرنے اور اس کے اوپر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے آج تاولہ طرح صاحب نے بھی درخواست کیا ہے کہ رانا صاحب پارٹی کے معاملات پر پارٹی کے اندر ہی گفتگو کیا کریں جی بلکل اندر ہی گفتگو کرتے ہیں بہر کبھی گفتگو نہیں کی اور ہم پارٹی کے ساتھ ہیں اندر بھی پارٹی کے ساتھ ہیں بہر بھی پارٹی کے ساتھ ہیں ہم نے پارٹی سے جو ہے وہ جو ہے وہ علیدہ ہو کے وہ کہتے ہیں نا کہ مانوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کیونکہ شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے چکر لگا رہے ہیں وہاں پوچھ رہے ہیں کہ نئی پارٹی بنانی ہو اس کو ریجسٹر کرانا ہو تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں والے ہیں میں سمیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں بیٹھ کے اپنی بات کرنی چاہیے بڑے زور سے کرنی چاہیے اور اس طرح کا رویہ بنانا کے پارٹی چھوڑ کے اب نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں میں سمیتا ہوں کہ وہ اس قسم کی آوازوں کو کمزور کرتی ہے اور اس وقت پاکستان میں نئی پارٹی کی کوئی گنجیش نہیں ہے میری تو ان سے یہ ریکویش پہلے ایک سو ستارہ پارٹی ہیں پارٹیاں تو کم ہونی چاہیے ایک سو اٹھارویں بن کے کیا کرے گی تو پارٹی نئی پارٹی کی کوئی گنجیش نہیں ہے یہ جو آپوزیشن کی کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ کٹھی ہو گئی ہیں آپ کی پارٹی کی حکومت کے خلاف تحریک انہوں نے شروع کر دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے نہیں یہ تحریک جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کوئی حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکے لیکن ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یا ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے اور یہ جو قضیہ ہے نا جو سیونٹی سیون سے شروع ہوا ہے اور آج تک آ گیا ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان بیٹوین پولیٹیکل لیڈرشیپ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ معاملہ تیہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ بنیاد ہے یہ اگر بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اوپر تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں دو ہزار اٹھارہ میں اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا آج پاکستان معاشی طور پہ اس صورتحال کا شکار نہ ہوتا چلیں اس وقت نہیں ہوئی دیر آئے دروس آئید والی بات کہ نیور ٹو لیٹ والی بات ہے چلیں اب بیٹھ جائیں اب ہو جائے بات لیکن اب اس میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھنے کے اوپر اور بات کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتا یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور آپ تیار ہیں وہ تیار نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو میں ان کو جانتا ہوں وہ بالکل تیار ہوں گے اچھا لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کچھ قریبی ساتھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے بعد جو سپریم کورٹ نے ایک از خود نوٹس لے کے کاروائی شروع کی ہے تو اس میں نواز شریف صاحب کو بھی پارٹی بننا چاہیے اور ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے خلاف دوزار سترہ میں کچھ ججز نے مل کے جو سادش کی تھی اس کا بھی پتا چلے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کی تھی تو ابھی تک آپ کی پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے کہ جو دوزار سترہ کی سادش ہے اس کے جو ماسٹر مائنڈ تک پہنچا جائے ماسٹر مائنڈ سارے سامنے ہے ماسٹر مائنڈ اب کون سا چھپا ہوا ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جیوڈیشل سائٹ پہ ساکب نصار صاحب کی سربراہی میں تھی اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ کمر جوید باجوہ صاحب تھے تو یہ تو ماسٹر مائنڈ سارے جو ہے وہ سامنے ساری دنیا کے اس میں کون سی نہیں یہاں پہ تو جو فیضاباد دھرنا کیا جو انکواری کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ جنال فیض جو ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو بھی کیا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا جس کے آپ وزیر داخلہ نہیں نہیں وہ تو سپیسیفک اس بات کے اوپر کہ جی ٹی ایل پی والے جو ہے وہ لاہور سے یہاں پہ آگے دھرنا انہوں نے دیا اس حد تک وہ بات کر رہے ہیں اس سپیسیفک باقی کی وہ یہ تو نہیں کر رہا ہے کہ ٹی ایل پی بنائی کہ اس نے بنی کیسے اس کو کون استعمال کرتا رہا کہاں کہاں پہ استعمال کرتا رہا یہ تو ساری چیزیں جو ہے یہ تو اس کے منڈیٹ میں نہیں تھی انہوں نے تو صرف اتنی بات کی کہ جی وہ لاہور سے چلے یہاں پہ آگے بیٹھ گئے تو پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پہ ان کو روکا نہیں اگر پنجاب گورنمنٹ وہاں پہ ان کو روکتی وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی وہاں پہ نقصان ہوتا یہاں پہ اگر آپریشن کیا یہاں پہ نقصان ہوا اس کا ایک ہی حل تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے جو ہے ڈیفیوز کیا جاتا اور بالاخر پھر وہی ہوا وہ لاہور میں کر لیتے یہاں پہ کر لیتے